السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزامین اس طرح کی ٹکریہ مختلف چیزوں سے بن سکتی ہے پلاسٹک کے طار سے بھی بن سکتی ہے لوہے کے طار سے بھی بن سکتی ہے بس یہ صرف بنائی کا ایک طریقہ ہے ایک سکل ہے جو کسی کو آ جائے تو یہ پن اس کے پورے پیملے کو سنبھالنے کے لئے کافی ہے بھالانے کے لئے جو ہے کافی ویڈیو پڑے ہوئے ہیں اور آپ کی گھر محلے میں کوئی استاد ہو یا کوئی ایک آمکھرتا ہو یا کسی کو اپن معلوم ہو تیار کر سکتے ہیں آپ اس میں مہارہ تحاصل کر سکتے ہیں اور بہت تیز سے آپ اس طرح کی ٹکریہ بنا سکتے ہیں اور اس کو ایک انڈسٹری کے شکل دے سکتے ہیں تو تین سو آپ ایک ایک پروڈکٹ میں کما سکتے ہیں ونٹیج شاپ یہ ایک لٹیل شاپ ہوتا ہے تقدیم انہیں 20-30 سال کے عرصے کی جو پرانی چیزیں ہیں جو کپڑے ہوتے ہیں لوازیمات ہوتے ہیں یا رائشی اشیاں ہوتے ہیں تو وہ لوگوں سے لیتے ہیں اور لوگ جو اس کو پسند کرتے ہیں تو وہ خریدتے ہیں اپنی حساب سے وہ بیچتے ہیں ونٹیج شاپ میں فروغ تونے والے اشیاں عام طور پر منفرد ہوتے ہیں یونیک اشیاں اس میں آپ کو نظر آئیں گے عالی کوالیٹی کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گے ایک مخصوص انداز سے رکے ہوتے ہیں سقاپتی اہمیت اس کے ہوتی ہے ونٹیج کی اسطلاح کا مدت جو ہے اس کا حوال آپ دے سکتے ہیں یعنی کس ٹائم یہ بنا کس ٹائم یہ یوز ہوتا تھا کون سے لوگ اس کو استعمال کرتے تھے تو یہ آپ ٹیک لگا کر اس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اٹھارہ سو میں بنائے گی تھی انیس سو چالیس میں بنائے گی تھی آپ کو دلچسپی ہو اس طرح کی چیزوں میں اور آپ اس طرح کی چیزوں کو کلیکٹ کر سکتے ہو اور لوگوں سے کلیکٹ کر سکتے ہو کیونکہ یہ بہت آسانی سے آپ اپنی مرضی سے چیزیں لے سکتے ہو اور پھر جو ہے اس پر ذرا ہاتھ مار کے اور اس کو ذرا ساپ واپ کر کے اور طریقے سے رکھ کے آپ بہت اچھے داموں اس کو بیچ سکتے ہو تو یہ ایک بہت ہی زبردست کاروبار ہے یہ شاپ آپ کھول سکتے ہیں ترپٹہ بزنس یہ ایک ریٹیل سٹور ہوتا ہے جس میں آپ سیکن ہینڈ کلوت سے پرنیچر ہے ہاؤس ہولڈ آئٹم سے اور بہت سے سامان آپ اس میں بیچ سکتے ہیں ترپٹہ ہاؤس اکثر انجیوز وغیرہ سے سامان لے کر خیرات کے سامان لے کر اس کو بیچنا اس میں ہوتا ہے سامان وہ ویسٹ سے بچ جاتا ہے اس کی ری ہیوزنگ ہوتی ہے اس میں کتاب ہے بہت سے چیزیں لوگوں کی ضروریات ہوتے ہیں ان کو سستے مل جاتے ہیں اکثر یہ ترپٹ والوں کو ڈونیشن میں ملتے ہیں تو بہت زیادہ اس میں پوپ پیسے کماتے ہیں اور اکثر وہ خیراتی داروں سے لیتے ہیں تو زیادہ سستے ان کو پڑتے ہیں اور کسٹمر کو بھی سستے پڑتے ہیں اور یہ بھی پر بھی یہ ترپٹ شاپ انہوں نے بنایا ہوئے اور وہ چیزیں بیچ رہے ہیں انسٹیگرام پر بیچ رہے ہیں اس طرح آپ اس کو رینٹل پر کرایا پر بھی دے سکتے ہو آپ گول سیل میں بھی دے سکتے ہو آپ ان کو مختلف طریقوں سے سیل کر سکتے ہو کنسائنمنٹ شاپ یہ کاروبار بھی آپ شروع کر سکتے ہیں بہت زبردست ہے اس کی پیچی آری والا کاروبار ہے یہ بھی آپ پرسنل لوگوں سے چیزیں لیتے ہو یعنی کمیونٹی کے لوگوں سے آپ چیزیں لیتے ہو سیکنڈ ہینڈ کی اشیاں یعنی آپ انجیوز وغیرہ سے نہیں لیتے ترپٹ شاپ کی طرح بلکہ آپ ڈائرک لوگوں سے لیتے ہیں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر وہ لوگ تعوان پر ہی یہ چیزیں بیچتے ہیں آپ کو بہت سستے پڑتے ہیں چاس ستر پر پرسنٹ تقیون آپ اس میں پروفیٹ بھی کرتے ہو لوگ بھی اس میں خوش ہوتے ہیں لوگوں کو بھی وہ سستے ملتے ہیں کلوٹس ہو گئے پرنیچر ہو گئے گر کے سجاوٹ کے سامان اور دیگر لگجری اشیاں وہ سب ہوتے ہیں وینٹیج اشیابیہ وہ ڈیزائن بھی آپ لے سکتے ہیں مختلف برانڈز اور مختلف ڈیزائنر کی چیزیں آپ کو مل جاتے ہیں اس طرح آپ جو ہے اپنے مرضی کی مطابقہ جو ہے گاک سے کمیونٹی کے لوگوں سے چیزیں لیتے ہو اور پھر جو ہے آپ نہ ہی اس میں پراپٹ ڈال کے جو ہے آپ نے مرضی کی مطابق اس میں آپ جو ہے کمائی کرتے ہیں ارگینک پوڈ سٹور کا کروبار اس میں سے مصنوعات پر روح کرنا ہے جو مصنوعی کے لیمار دوائیہ مصنوعی اقاد وغیرہ اس کے استعمال کے بغیر جو ہے گائے جاتے ہیں تیار کیے جاتے ہیں اس میں پل سبزیہ آناچ ڈیری گوشت اور پروسس پوڈ شامل ہو سکتے ہیں ارگینک پوڈ سٹور جو ہے اس کے سارے پین خاص کر صحت کے بارے میں جو شعور رکھنے والے اپراد اور خاندان ہوئے وہ ہوتے ہیں کوئی بھی قیمت جو ہے اس کو خریدنے کے لیے ادا کر سکتے ہیں اس کے اصول کے جو ہے ارگینک پوڈ سٹورز ہوتے ہیں ان سے اپنے رویتہ کرنا ہوتا ہے ان سے یہ لینا ہے ایسے کسان آپ کو معلوم کرنے ہوتے ہیں خاص کر جو ارگینک کاشکاری کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے آن لائن بھی آپ کو لوگ مل سکتے ہیں جو کہ آرگینک آرگینک پروڈکٹ بیچے ہیں اس پر مارکیٹ میں بھی ایسے پروڈکٹ ہوتے ہیں ادھر سے بھی آپ خرید سکتے ہیں دودھ سبزیاں اور پل وغیرہ اس کی جو ہے کمیونٹیا بھی ہے سی ایسے وغیرہ کی طرح اگری کلچر تو ان سے بھی آپ لے سکتے ہیں آن لائن آپ تعلاش کریں ایسے کسان وغیرہ آپ کو مل جائیں گے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے آن لائن بھی لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں اس لگے کی عمر تقریباً تیرہ چوزہ سال کی ہے اس مشین کی ذریعے یہ آلو کو اس شیپ میں کاٹتا ہے اور پھر اس کا ایک اپنا شیٹ اپ ہے اس نے پورا انتظام کر رکا ہے یعنی اس کو فرائی کرنے کا کریڑی پہ گئے اس نے بہت زبردست کچن بنایا ہوا ہے لوگ اس کو دیکھ کر انجائے بھی کرتے ہیں فرائی کرنے کے بعد اس سے اچھی طرح گئی واپس نکالتا ہے پھر چلٹخہ دار مرانے کیلئے مزید جو ہے ایک زبردست چٹنی اس کے ساتھ تیار کرتا ہے پارسل لے جانے کیلئے اس نے برطن بھی رکے ہوئے ہیں یعنی گرم گرم جو ہے اس میں مسائلے چڑکتا ہے پھر اس طرح مختلف ساس دیکھے اور مختلف چٹنی لگا کی اس کو جو ہے تیس تیس چالیس چالیس کے پیکنگ میں جو ہے یہ دیتے ہیں بہت ہی جاندار سٹ اپ ہے اور بہت ہی کم پیسے سے اس کو شروع کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی رسک نہیں ہے دس پندرہ آدار میں یہ سٹ اپ جو ہے آسانی سے کمال سٹ اپ جو ہے بنایا جا سکتا ہے اور روزانہ جو ہے دوپس نیدر کمائی آپ کم از کم جو ہے روزانہ اس میں کما سکتے ہیں ڈیٹا سیلنگ بزنس یہ بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں جو ہے جس بھی رکھتے ہو کہ ضروریات اور چلنگوں کو آپ سمجھیں پھر ڈیٹا ہی کٹھا کریں اس کے جو ہے سروے ویب سکرپک ای پی آئیز مختلف جو ٹکنیک سے وہ آپ استعمال کریں اور انالیسز کریں اور اس کی جو ٹولز ہے وہ استعمال کریں وہ ٹکنیک سے آپ استعمال کریں اس کے سپائی کلیننگ کے جو طریقے ہیں وہ آپ استعمال کریں اس کو کلیکٹ کریں پھر ایک پروڈکٹ اور جو مختلف مارکٹنگ کے حکمتیں ابلیاں ہیں ان کو استعمال کریں ایک ویب سیڈ بنیں جہاں ممکنہ گاگ جو ہے آپ کے ڈیٹا پروڈٹس اس کے قیمت کے بارے میں جان سکیں اس کو خرید سکیں اور اپنے ڈیٹا کو محفوظ بھی بنائیں جو ہی طریقے ہیں وہ آپ اپلائی کریں